موسیقی سال 1968 کی بات ہے جب جگمگاتی آنکھوں اور ملین ڈالر اسمائل کے ساتھ ہنڈی سینما میں آئی ایک سوقت میں سندری یعنی ہیما مالنی فلم تھی سپنوں کا سوداگر دیکھتے ہی دیکھتے دکانوں میں وکیابنوں میں کلینڈرز میں سب طرف ان کی چھوی چھا گئی یہ لوگ پریادہ بڑھتی گئی صرف پرشوں کے بیچ ہی نہیں ستریوں میں بھی ہیما مالنی سٹائل آئیکن بن گئی 1975 کے بعد تو سائیکل چلانے والی لڑکیاں چل میری دھنوں کہہ کر تیزی سے پیڈل مارتی آگے بڑھ جاتی دور بطلہ سائیکل سے بائک اور بائک سے تمام دوسرے وہان پرچلیت ہو گئے لیکن دھنوں اور بسنتی کی پاپیلر بانڈنگ آج بھی برقرار ہے کچھ ایسا ہے دریم گرل ہیما مالنی کا گریس 16 اکٹوبر 1948 کو مدراس میں ان کا جن ہوا تھا جو آج تمیلناٹو کہلاتا ہے دسویں پاس کرنے کے بعد انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی حالانکہ فلمی دنیا میں آنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا نہ ہی انہیں اس میں دلچسپی تھی لیکن پھر بھی دکشل بھارت کی دو فلموں کے ساتھ انہوں نے فلم جگت میں قدم رکھا اس کے بعد 1968 میں انہوں نے ہندی فلموں کا رخ کیا پہلا بریک راج کپور کے ساتھ ملنا ایک بڑی بات تھی خدرات صاحب نے ان کے بارے میں پہلے ہی بھاوشوانی کر دی کہ یہ لڑکی بہت بڑی سٹار بنے گی 1969 میں جیدیندر کے ساتھ فلم وارس میں گیتہ کے روپ میں وہ نظر آئیں 1970 میں دھرمیندر کے ساتھ انورادہ کے رول میں دکھی فلم تھی تم حسیم جوان دھرمیندر کے ساتھ یہ ان کی پہلی فلم تھی دھرمیندر کے ساتھ فلمی پردے پر ان کی کیمسٹری خوب جمی شولے کے علاوہ نیا زمانہ راجاجانی پتھر اور پائل دوست چرس آزاد ڈریم گرل اور دل لگی جیسی فلمیں آج بھی یاد کی جاتی ہیں 1970 میں ہی دھرمیندر کے ساتھ ان کی ایک اور فلم آئی تھی شرافت اس کے بعد اسی سال انہوں نے ششی کپور کے ساتھ فلم ابینیتری میں انجنا کا کردار نبھایا 1970 میں دیوانند کے ساتھ فلم جونی میرا نام میں انہیں کافی پسند کیا گیا سال بدلا اور ان کا نیا انداز دکھا فلم تھی 1971 کی لال پتھر ایرشا دگ سودامنی یعنی مادھری کے روپ میں انہوں نے اپنے ابینے کا پریجے دیا فلم انداز میں پتی کی مرتیو کے صدمے میں جیتی شیطل کے روپ میں انہیں درشکوں نے بہت پسند کیا لیکن یہ تو صرف شروعات تھی اسی سال آئی دھرمیندر اور زنجیب کمار کے ساتھ فلم سیتا اور گیتا انہیں ڈبل رول میں زبردست سفلتا ملی اور ساتھ ہی ملا فلم فیر بیسٹ ایکٹریس اوارڈ صرف چار سالوں میں ہی وہ ہندی سینما کی ستھاپت ابینیتری بن گئی تھی ستر کے دشک میں چوٹی کی ابینیتری بن چکی ہیما مالینی، سنیاسی، دھرماتما، پرتیگیا، ترشول، جوشیلا جیسی کئی ہٹ فلموں میں کام کر چکی تھی اسی دشک میں سوندھر پرتیما کے روپ میں اب تک مشہور ہوئی ہیما مالینی نے گلزار دوارہ نردیشت تین فلمیں کی بالویوہ اور پریم کے بندھنوں میں بندھی 1975 کی فلم خوشپو کی کسوم، 1977 کی فلم کنارہ کی نرتیانگنا آردی درشکوں کی دل میں چھاپ چھوڑ گئی 1989 میں ہیما مالینی کے کریئر اور جیون کا ایک اور کردیمان بنا بچپن سے ہی کرشن سے پریم کرنے والی ہیما مالینی نے فلم میرا میں میرا بائی کی بھومی کا نبھائی جس کا نردیشن گلزار نے کیا تھا سپر اسٹار راجش کھنہ کے ساتھ فلم پریم نگر کی لطا اور فلم محبوبہ کی درباری نردگی رتنا اور جھومری کی بھومکائیں آج بھی یاد کی جاتی ہیں 1980 سے 1997 تک ہیما مالینی نے کرانتی نصیب ستے پہ ستہ راجپو چیسی بہو کلاکاروں والی فلموں میں کام کیا لیکن پھر بھی اپنا الگ ہی اسثان بنایا 1986 میں آئی فلم ایک چادر میلی سی ان کی ایک یادگار فلم ہے 1992 میں فلم دل آشنا ہے سے انہوں نے فلم نرمان اور نردیشن کی دنیا میں قدم رکھا 1995 میں انہوں نے اپنی بھتی جی مدھو اور سدیش بیری کے ساتھ فلم بنائی جس کا نام تھا موہینی کچھ سال بریک لینے کے بعد ہیما مالینی ایک بار پھر فلموں میں لوٹی اور باغوان ویرزارہ جیسے فلموں میں یادگار بھومکائیں نبھائیں پتی دھرمیندر اور بیٹی ایشا دیول کو لے کر 2011 میں انہوں نے تیسری فلم بنائی ہیما مالینی نے ٹیلیویزن کے لیے نوپر جیسے دھاراوہی کا نرمان کیا اس کے علاوہ جی ماتا کی اور کامینی دامینی جیسے دھاراوہی کو میں بھی انہوں نے کام کیا ہے بھرتناٹیم کچھپڑی اور موہینی اٹم کی دکشن رتیانگنا ہیما مالینی کے ڈان شوز آج بھی جہاں ہوتے ہیں لوگ کھیچے چلے آتے ہیں فلموں میں بھی ان کے نرتیوں کا ایک وشیش ہی ستھان رہا ہے ہیما مالینی لگاتار ساماجی کاریوں سے جڑی رہتی ہیں اور آج بھارتیہ راجنیدی میں اپنا سکریے یوگدان دے رہی ہیں آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے انرود ہے کہ اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی کومنٹس بھی دیں دھنیاواد دیکھتے رہیے وائٹنگ اٹرٹیکنگ موسیقی